اسلام علیکم دوستو بہت بہت سواگت ہے استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں آج ہم نوی جماعت کا تیویسوے دین کا نصاب پڑھنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اے جماع بی کی تیسری کی توسی تو اے جماع بی کی تیسری مطلب کیا ہے اے جماع بی کا تین مرتبہ ضرب اسی کو ہم آسان صورت میں کر کے لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا اے جماع بی ضرب اے جماع بی کیا ہو جائے گا اے جماع بی کی دوسری تو اے جماع بی ضرب اے جماع بی ضرب اے جماع بی برابر اے جماع بی ضرب اے جماع بی کی دوسری تو اب اے جماع بی کی دوسری یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس کی توسی کے بارے میں پڑا ہے تو اس کی ہم توسی کرے گے اے جماع بی کی دوسری کی A جمع B جیسے کے ویسا لکھ دیں گے اور A جمع B کی دوسری کی توسی کیا ہوگی A کی دوسری جمع دو A B جمع B کی دوسری اب کیا کرے گے کہ پہلے کاؤس کے ہر رکن سے دوسرے کاؤس کے ہر رکن کو کیا کرے گے ضرب کرے گے تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا پہلے کاؤس کا پہلا رکن کیا ہے A ضرب دوسرا کاؤس A کی دوسری جمع دو A B جمع B کی دوسری جمع B ضرب A کی دوسری جمع دو A B جمع B کی دوسری ٹھیک ہے اب ضرب کریں گے تو A ضرب A کی دوسری کیا ہو جائے گا A کی تیسری جمع A ضرب دو A B کیا ہو جائے گا دو A کی دوسری B جمع A ضرب B کی دوسری A B کی دوسری جمع B ضرب A کی دوسری کیا ہو جائے گا B A کی دوسری جمع B ضرب 2A B کیا ہو جائے گا 2A B کی دوسری جمع B ضرب B کی دوسری کیا ہو جائے گا B کی تیسری ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے تو ایک جیسے ارکان جو ہے ان کے ہم جمع کریں گے تو 2A کی دوسری جمع B A کی دوسری کیا ہو جائے گا وہ تین اے کی دوسری بی ہو جائے گا تو اس طرح اگلی سٹیپ کیا آئے گی اے کی تسری جیسے کے ویسا لکھ لیں گے جمع دو اے کی دوسری بی جمع بی اے کی دوسری کیا ہو جائے گا وہ تین اے کی دوسری بی جمع اے بی کی دوسری جمع دو اے بی کی دوسری کیا ہو جائے گا تین اے بی کی دوسری جمع بی کی تسری جیسے کے ویسا لکھ لیں گے تو اس طرح سے اے جمع بی کی تسری کی توسی ہوگی اے کی تسری جمع تین اے کی دوسری بی جمع تین اے بی کی دوسری جمع بی کی تسری اسی کے اوپر مثال ہے پی جمع تین کوس کی تسری ٹھیک ہے تو یہاں پر اے برابر پی دیا ہوا ہے اور بی برابر تین دیا ہوا ہے تو زابطے کے حساب سے اگر توسیح کرے گے تو کیا ہو جائے گا اے کی تسری ہے تو کیا ہو جائے گا وہ اے برابر کیا ہے پی ہے تو کیا ہو جائے گا پی کی تسری ہو جائے گا جمع 3P کی دوسری ضرب 3 جمع 3P ضرب 3 کی دوسری جمع 3 کی تسری اب اس کو حل کریں گے P کی تسری جمع 3 ضرب 3 9P کی دوسری جمع 3 کی دوسری 9 9 ضرب 3 27P جمع 3 کی تسری یعنی کیا ہو جائے گا وہ 3 تیا 9 9 تیا 27 ٹھیک ہے تو اس طرح P جمع 3 کی تسری کا حل آ گیا P کی تسری جمع 9 P کی دوسری جمع 27 P جمع 27 وہ B3 جو ہیں تو وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے وہ ہمارے جواب کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسری مثال ہے P تفریق دو قوس کی تسری پھر یہاں پر A برابر P B برابر دو زابطے کے حساب سے توسی کرے گے تو A کی تسری یعنی P کی تسری تفریق 3A کی دوسری B یعنی 3 ضرب A کی جگہ کیا ہے P ہے مطلب P کی دوسری ضرب B کی جگہ دو ہے تو ضرب دو جمع 3AB کی دوسری یعنی 3 ضرب A کی جگہ کیا ہے P اس لیے 3 ضرب P ضرب B کی دوسری یعنی کس کی دوسری ہوگی دو کی دوسری جمع دو کی تیسری ٹھیک ہے پھر پی کی تیسری تفریق تین ضرب دو کتنا ہو جائے گا چھے پی کی دوسری جمع دو کی دوسری چار ضرب تین کتنا ہو جائے گا بارہ تو چار تیا بارہ پی اور دو کی تیسری جو ہے تو کیا ہو جائے گا تفریق آٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے زابطے کی توسی اور اس کے اوپر کی مثالیں تھیں آگے بڑھتے ہیں اے کی تسری جمع بی کی تسری کے اجزائے ضربی کیجئے اے کی تسری جمع بی کی تسری برابر اے جمع بی ضرب اے کی دوسری تفرق اے بی جمع بی کی دوسری اوپر مثال ہے ایکس کی تسری جمع ستائیس وائی کی تسری اس کو اے کی تسری جمع بی کی تسری کی صورت میں لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا ایکس کی تسری جمع تین وائی کی تسری تو اب A کی تسری جمع B کی تسری برابر کیا ہو گیا A جمع B تو A برابر کیا ہے ہمارے آپ پاس مثال میں کیا ہے A برابر X ہے اور B برابر 3Y ہے تو A جمع B یعنی X جمع 3Y ہے پھر ذابطے میں کیا ہے A کی دوسری یعنی X کی دوسری تفریق AB AB یعنی 3Y ضرب X یعنی X 3Y جمع B کی دوسری یعنی 3Y کی دوسری ٹھیک ہے اب اس کو حل کریں گے تو کیا اگلی سٹیپ کیا آئے گی X جمع 3Y X کی دوسری تفریق X ضرب 3Y کیا ہو جائے گا 3XY جمع 3Y کی دوسری یعنی 3 کی دوسری 9Y کی دوسری ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلی مثال کا حل آگیا اب اس کے بعد والا پوائنٹ ہے A کی تسری تفریق B کی تسری کے اجزائے ضربی تو A کی تسری تفریق B کی تسری برابر A تفریق B ضرب A کی دوسری جمع A B جمع B کی دوسری ٹھیک ہے اسی کے اوپر مثال ہے X کی تسری تفریق 8Y کی تسری تو اس کو A کی تسری تفریق B کی تسری کی صورت میں لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا X کی تسری تفریق 2Y کی تسری 2 کا اگر 3 بار ضرب کرو گے تو اس کا جواب آئے گا 8 اب ضابطیں کے حساب سے کریں گے تو A برابر مثال میں X ہے اور B برابر 2Y ہے ٹھیک ہے تو A کی تسری تفریق B کی تسری برابر کیا ہے A تفریق B تو یہاں پر A کی جگہ X B کی جگہ 2Y تو کیا آ جائے گا X تفریق 2Y پھر A کی دوسری جو ہے اس کی جگہ پر کیا آ جائے گا X کی دوسری جمع A B ہے تو کیا آ جائے گا X ضرب 2Y یا پھر 2XY جمع 2Y کی دوسری 2Y کی دوسری یعنی 2 کی دوسری 4Y کی دوسری تو اس طرح X کی تسری تفریق 8Y کی تسری کا حل کیا آ جائے گا X تفریق 2Y ضرب X کی دوسری جمع 2XY جمع 4Y کی دوسری اسی کے اوپر کچھ مثالے ہیں ان مثالوں کو حل کیجئے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ